جو مورننگ، اسلام علیکم، ویلکر دو مار چینل امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور یہاں ہمارے مورننگ آغاز ملک شیک سے ہوا ہے چونکہ بچوں کو چھوٹیاں آئیں تو وہ زیادہ تر ناشتے میں لیٹ اٹھتے ہیں اور سونے کا اور اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہر گھر میں ہی میرے خیالہ ایسی روٹین ہوتی ہے تو زیادہ تر وہ ملک شیک ہی پی لیتے ہیں اور آج میں نے بہت سارے بینڈنگ کام تھے جو میں نے کمپلیٹ کرنے تھے کیونکہ میں نے ایک دو دن بعد ٹرائول کرنا تھا ایت کے لیے تو بس پھر میں نے جل جل دی ساتھ بچوں کے لیے سفیگٹی ریڈی کیے تاکہ ان کے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انہیں کھانے کے لیے سناکس چاہیے ہوتا ہے تو مجھے تھا کہ بار بار مجھے تنگ نہ کریں کہ اب ہی تھوڑی دے لیے اب مجھے بھوک لگی ہے اب یہ دے دیں اب وہ دے دیں تو میں نے پھر ان کے لیے سفیگٹی ریڈی کر دیے تھے یہ بڑی کوئی ایک اور ایزی اور بڑی لائٹ ویٹیٹ قسم کی ریسپی ہے اور میرے پاس فریج میں بس یہ بند گو بھی اور آلو پڑے ہوئے تھے کوئی چکن کچھ میں نہیں تھا تو یہ آلو کو میں نے چپس کی طرح کٹ کر لہشن میں ہلکا سا فرائے کر کے گلا لیا تھا اور اس میں سویا سوس کالی میرچ و نمک وغیرہ ڈال کر اچھے طریقے سے فرائے کر کے اس کے ساتھ ہی میں نے بند گو بھی ڈال دی تھی آپ چاہیں تو اس میں کنور کا چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں یا اگر کوئی اور ویجیٹیبل پڑی ہے تو وہاں بھی آپ ڈال لیں پس پہ جب آلو گل گئے تو میں نے ساتھ نوڈلز وغیرہ ڈال کر اس کو اوپر نیچے مکس کر لیا تھا اور اس میں یہ ہے کہ بچوں کے چپس کا شوک بھی پورا ہو جاتا ہے اور نوڈلز کا بھی اور ہوتے بھی یہ بہت ٹیمٹنگ ہے مطلب بڑے مسے کے لگتے ہیں خیر مجھے تو پرسنلی بھی بہت پسند ہے تو بس پھر ان کو بنانے کے بعد اپنے کاموں میں لگ گئی شام میں بچوں کو سائیکلنگ کا ہو رہا تھا کہ ہم سائیکل وغیرہ چلا لیں میں ان کے ساتھ جانے سکتی تھی تو بس پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ خود اپنا دیکھ لیں کوئی سائیکلنگ کا رہا ہے کوئی شکوٹی چلانا چاہا رہا ہے تو یہ جب بچی میری سائیکل چلانے لگی تو اس میں ہوا ہی نہیں تھی میں نے کہا یہ لو اور میرے کام کام ہے جو میرا ایک اور کام بھڑ گیا ہے تو بس پھر اگر میں نہ کرتی تو وہ ظاہری بات ہے پھر پیچھے پیچھے پھرنا تھا تو میں نے کہا پہلے میں اس کے یہ مسئلہ حال کر دوں پہلے مجھے یہ یوز کرنا بڑا مشکل لگتا تھا کہ میں کیا کروں ہوا کہاں سے برواقل ہوں اور یہ کارٹ جائے کے ڈھالا کہ میں اس پہلے بھی تھی پھر بھی مجھے یوز نہیں کرنی آتی تھی پر تھانکس ٹو ما ہزمن جس نے مجھے یہ ذرا تھوڑا سکھا دیا جلدی ہی اور میں نے سیکھ بھی لیا تو اس کہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جو وائر ہے اس کی لائٹر جہاں پہ آپ گاڑی کا لگاتے ہیں جہاں پہ لائٹر سوکٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے پلگ کرنا ہوتا ہے اور ٹیوب کے ساتھ آپ نے ایک وائر لگانی ہوتی ہی جو ٹیوب والی ہوتی ہوا کے لئے اور بس آپ بٹن پریس کر دیں اور جتنا آپ کی ریکوائیڈ ہے وہ ٹائر میں وہ آپ فل کر لیں بڑا ایزی ہے اس کو آپ یوز کرنا بڑا مشکل کام نہیں ہے کوئی گاڑی وغیرہ بھی آپ نے سٹارٹ نہیں کرنی ہوتی بس آپ نے اس سوکٹ میں پلگ کرنا ہوتا ہے تو بس دونوں ٹائروں میں میں نے یہ ساتھ ست اس کی ہوا فل کر دی تھی تاکہ یہ بار میں مجھے تنگ نہ کریں اور میں اپنے کاموں میں لگ گئی تھی اور یہاں بس رات کا بھی میں نے کچھ حیث اچ نہیں بنایا تھا اور یہاں ہم آگے سے یمز پہ کھانا کھانے اور کھانے کے بعد میٹھا نہ ہو تو یہ تو ایمپوسیبل سی بات ہے اور کھانا ہو نہ ہو میٹھا ضرور ہو لاسٹ وے یہ اب بس اب نے اپنا ہم میٹھا سیلیکٹ کر رہے تھے کس نے مفن لیا کس نے پیسٹری اور وی ور بیک ٹو ہوم اور واپسی بھی بڑے مزے کا ویدر تھا بھلکل کی بارش بھی ہو رہی تھی اور واپس آکے بچے تو سو گئے اور میں اپنے ساری پیکنگ وغیرہ جتنی کہ رہتی تھی سب کمپلیٹ کر لی کیونکہ نیکسٹے بھی مجھے چھوٹے موٹے باہر کے کام تھے تو میں پھر بس اسی کاموں میں لگی بھی تھی کہ یہ فینش ہو جائے میرے اب نیکس ویلوگ آپ کو میرا ٹریولنگ کا ہی ملے گا انشاءاللہ تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اور دو سبسکرائب اور لائک مائی چینل اور امیدہ آپ کی عید بھی بہت اچھی گزرے گی انشاءاللہ خیر خیریت سے گزرے گی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی